ہم آج کے محجل میں سدالت کے پرائید انجام دینے والے قردہ وقعبہ قردہ والسلام والمسلمی آقای سیغتنی قاسم باقری صاحب سے چند کلمہ آپ پیش فرمائیں اور اس دوات محفل کرتا ہے آج جناب مالا تسنیم اس در ساتھ فرمائیں گے قردہ وقعبہ آنسیم باقری صاحب تشویف لہرہے ہیں آپ سلام سے شام فرمائیں آمدہ اللہ علیہ وآمدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دامن وقت میں ذرا بھی منجائش نہیں ہے صبح نمودار ہونے والی ہے ہمیں اس محفل کے حوالے سے صرف ایک نقطے پر اگر ہم توجہ دیں جو بہت ہی اہم ہے کہ یہ محفل جامعہ مسجد میں منقض کی جا رہی ہے یہ محفل جن ہستیوں سے منصوب ہے ایک ہمارے زمانے کا امام ہے اور ایک وہ ہے جو معصوم تو نہیں ہے لیکن معصوم جیسا لگتا ہے لیکن دونوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اس امام کے ظہور کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو حدیث سے کہتی ہے کہ آپ کا ظہور پشتے کعبہ سے ہوگا ابھی کچھ دن پہلے بیان آیا تھا سعودی عرب سے کہ ایران یشیعہ اپنے آپ کو امام مہدی کے ظہور کے لیے آمادہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ جنگ ایران میں داخل ہو کر لڑیں تو اس کا جواب سید حسن نصر اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا تھا انہوں نے کہا دیکھو جنگ اگر ہوگی تو اسی تمہارے ملک میں ہوگی کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ظہور پشتے کعبہ سے ہونا ہے جہاں ظہور ہوگا وہاں پہ جنگ بھی ہوگی بس عزیزوں ہمیں اسی چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ یہ ظہور پشتے کعبہ سے ہے جامعہ مسجد کے میدان میں یہ محفل ہو رہی ہے جنابِ عباس کی تعریف ہم کچھ بھی کریں ہم بلے ہی انہیں شجا کہیں ہم انہیں غازی کہیں ہم انہیں وفادار کہیں لیکن جب ہمارا چھتا امام زیارت میں آپ کے سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکہ یا عبا صالح المتیول اللہ یعنی نہ وفاداری کی تعریف کی ہے نہ شجاعت کیا ذکر کیا ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر کیا ہے اگر معصوم کو کوئی عدہ اچھی لگی ہے تو وہ یہ ہے کہ تم خدا کے مطی ہو اس لیے تمہارے اوپر سلام ہو تو بس اسی لیے ہماری نظر میں بھی ہماری زندگی میں بھی محور خدا ہونا چاہیے اگر ہم مسجد کے آگے محفل کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ محفلیں اس لیے ہیں تاکہ مسجدیں آباد رہیں یہ محفل اگر صبح کے وقت تمام ہو رہی ہے تو شاید اس لیے کہ تم اس محفلے ولا سے اٹھو تو اس بات کا خیال رہے کہ تمہاری مسجد کبھی بیران نہ ہونے پائے کیونکہ اگر علی کے ولادت ہوئی تو کعبے میں اگر شہادت ہوئی تو مسجد میں اور ساری زندگی گزر گئی اسی خانہ خدا کی حفاظت میں اسی شمع لا الہ الا اللہ کی حفاظت میں اہلِ بیعت کی زندگی کا محور للہیت ہے اہلِ بیعت کی زندگی کا محور کلمع لا الہ الا اللہ ہے لہٰذا ہماری زندگی میں بھی ہر وقت خیال لینا چاہیے زندگی سے کبھی خدا دور نہیں ہونا چاہیے اور جب ہم محفل کریں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ اس محفل میں بیٹھنے کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں اس محفل میں گفتگو کرنے کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں یہاں ایسے رقیق الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے ہیں جو شانِ معصوم کے خلاف ہوں جو شانِ ممبر کے خلاف ہوں جو شانِ محفل کے خلاف ہوں یقیناً بہت خوش دنیا میں بولا جاتا ہے وہ الفاظ جو ہم اپنے بزرگوں کے حضور استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ معصوم جن کا ہم بار بار تسکرہ کرتے ہیں کہ وہ ان محفلوں میں موجود ہیں اس فرش میں موجود ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہیے بس عزوزوں اسی نقطے کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار ہونا ہے کہ ہم یہ جو محفلیں کر رہے ہیں ہم جو مجلسیں کرتے ہیں ہم جو ذکر اہلِ بیت کرتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ ہم دنیا کو اس طرح کا بنا دیں کہ ہمارا امام ظہور کر سکے ہمارا امام اس ماحول کا منتظر ہے کہ جب ماحول سازگار ہو تو وہ ظہور کرے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات بنا دیں کہ ہمارا امام ظہور کر سکے اور یقین جانی ہے کہ شاید نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ایک نیک شمہ اندھیرے میں جلائے رکھئے صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھئے وہ ابھی آئے گا آ جائے گا آتا ہوگا وہ ابھی آئے گا آ جائے گا آتا ہوگا اپنے نظروں کو اپنے نظروں کو رستوں پہ جمائے رکھئے سلوات پردنے با محمد و آل محمد